توشہ خانہ کیس میں نیب کی جانت سے سابق وزیر آزم نواز شریف سے آج کوت لگ پت جیل میں پوچھ کچھ کی جانے کا امکان ہے نواز شریف پر تحفے کی گاڑی اپنی ملکیت میں رکھنے کا الزام ہے اور نیب ٹیم کی تحفوں کے ذاتی استعمال کے بارے میں بڑے پیمانے پر تحقیقات کر رہا ہے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے بوٹ کے آج ہونے والے اہم اجلاس میں پاکستان کے لیے چھے ارب ڈالر کے قرضے پورام کی منظوری دی جانے کا قوی امکان ہے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بوٹ کا آج اہم ترین اجلاس واشنگٹن میں ہوگا نئے مالی سال کا آغاز ہوتے ہی بیرون ملک سے درامت کیے گئے استعمال شدہ کپڑوں پر بھی دس فیصد ریگولر ڈیوٹی آئید ہو گئے استعمال شدہ کپڑے بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے نئے مالی سال کے آغاز سے ہی ٹیکسوں اور ڈیوٹیز کا اطلاق بھی ہو گیا ڈالر مہنگا ہونے سے پہلے ہی درامت دی استعمال شدہ کپڑوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا تھا جبکہ ڈیوٹی لگنے کے بعد یہ غریبوں کی پہنچ سے بھی باہر ہو جائے گا ناروال اسپورٹ سٹی کرپشن کیس میں نیب راول پنڈی نے نون لی کے سینئر رہنما احسن اقبال سے پوچھ گچ کی سابق وفاغی وزیر پر الزام ہیں انہوں نے اپنے حلقے میں پاک بھارت سرس سے بہت قریب مہنگا منصوبہ بنوایا ناروال اسپورٹ سٹی منصوبے میں کرپشن کی تحقیقات میں طلبی پر نون لی کے سینئر رہنما احسن اقبال نیب راول پنڈی کے دفتر میں پیش ہوئے نیب ٹیم نے احسن اقبال سے منصوبے میں کرپشن سے متعلق پوچھ گچ کی اور سوال نامہ دیتے ہوئے جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی سن پولیس کی جانب سے قائم واتس ایپ ہیلپ لائن پر موصول شکایتوں پر تیزی سے کا روائی کی جانے لگی اغوا جنسی زیادتی بھتہ فرات ڈوٹ مار اور چھینہ جھپٹی کی موصول شکایت پر فوری کا روائی کی گئی واتس ایپ ہیلپ لائن کی عوام میں پذیرائی ہونے لگی یکم جنوری سے تیز جنوری تک کے متاثر کن آداد و شمار سامنے آ گئے موسیقی